محکمہ سوشل فورسٹری کی جانب سے پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے آج اس سلسلے میں گورنمنٹ ہائی سکول لہروال پورا میں پودے لگائے گئے اور طلبہ کو بھی اس جانب راگب کرنے کی کوشش کی گئی اس موقع پر ڈی ڈی سی ویسچر پر سنبانی پرا کوسر شفیق نے پودا لگا کر آج کی شجرکاری مہم کا آغاز کیا اس موقع پر محکمہ سوشل فورسٹری کے رینج آفیسر کے علاوہ محکمہ کے دیگر افسران اور ملازمین بھی شامل تھے جبکہ اس مہم کے دوران کئی طلبہ و طالبات نے بھی شجرکاری کی اس مہم میں حصہ لیا ڈی ڈی سی ویسچر پرسن کوسر شفیق نے اس مہم کی افادیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ درختوں کے بے درےگ کٹاؤ کی وجہ سے ماخول پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور وقت کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ہمیں شجرکاری مہم میں بچٹ کر حصہ لینا پڑے گا بلکہ نئی پود کو بھی اس حوالے سے جانکاری فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اس طرف راگب کرنے کی ضرورت ہے جبکہ رینج آفیسر محکمہ سوشل فورسٹری رینج بانڈی پرابلال احمد مطو نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اس سال زلہ میں ایک لاکھ پودر لگانے کا ٹارگٹ انہوں نے رکھا تھا جس میں سے پچھتر فیصد حصے کو مکمل کیا گیا ہے یعنی اس سال قریباً پچھتر ہزار کے قریب پودر لگائے گئے ہیں جبکہ چند ایک طلبہ سے بات کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بھی درختوں کے بے دریگ کٹاؤ اور اسے پیدا ہونے والے مذر اثرات کے بارے میں بنیادی جانکاری ضرور رکھتے ہیں تاہم زمینی سطح پر انہیں اس طرف راگب کرنے کے لیے اس طرح کے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے واضح رہے کہ آج کی شجرکاری مہم اللہر وال پورا کے جس علاقے میں منقض ہوئی وہ جھیلولر کے کنارے پر آباد ہے جس کے کناروں پر حالیہ چند برسوں کے دوران وقمہ یعنی ولر کنزرویشن منیجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں پیڑ کٹے گئے ہیں جس سے ولر کے فلورا اور فانہ پر کافی اثرات مرتب ہوئے ہیں اس لیے یہ لازم بنتا ہے کہ ولر کے آسپاس کے علاقوں میں شجرکاری مہم کو اور وست دی جائے بانڈیپرا سے جیکی نیوز پوائنٹ کے لیے انامل حق کی ریپورٹ آج ہم ہائی سکول لہرالپورا میں موجود ہے یہاں پہ سوشل فارسٹری کی اور سے ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو کا احتمام کیا اور یہاں ہسکول کے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ ان کی ایمکورٹنس کیا ہوتی ہے پلانٹی مور این مور ٹریز موسیوز فارس تو ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ جو ہم پلانٹ کر رہے ہیں ٹریز ان سے ہماری جو ایکولیشکل بیلنس ہے وہ بیلنس میں رہتی ہے جتنی بھی ہارم فول گیس سے ان کو یہ ابزورپ کرتے ہیں اور گرینری بھی ان کی وجہ سے بارکرار رہتی ہے اور ہم نے ان کو یہ بھی سمجھائے کہ جس طرح سے ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ جو ہماری پیڑ پوتے ہیں ان کو بھی خیال رکھتا چاہیے ٹائم ٹائم پہ ہمیں ان کو پانی بھی دینا پڑتا ہے اور فورٹلائزئرز کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور جتنی بھی یہاں پہ پلانٹس ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ سارے سر سبس باغات بن جائیں گے ایک نئے ایک دن اور اس کی وجہ سے جو ہمارا ایرارمنٹ ہے بہت ہی ساکھ رہتا ہے یہ میں رینج افسار سوشل فارسی بانڈی پورا یہاں پہ ہم نے آج ایک پلانٹسن ڈرائیو رکھی تھی انٹر انویسیشل پلانٹسن پروگرام کے تحت تو آج میڈم ڈیڈی وائس چیئر پسن ڈیڈی سوشل فارسی بانڈی پورا کی سربراہی میں یہ ڈرائیو ہم نے انجام دی ہے یہاں پہ تو یہ ڈرائیو ہمارے اس مہینے پورا چلے گی ایک مہینے کہ تاکہ ہم اس جو ہمارا جو اچھی میٹ ہے وہ پورا ہو جائے آج کل ہم یہ تھس دے رہے ہیں کہ بچوں کو اس کی اویرنیس کرے کہ وہ جو کی اہمیت کیا ہے کہ یہ ہماری نیکس جنریشن ہے کہ انہی کو انہی کی ضرورت پڑے گی ہے انہی کے لیے ہم یہ نیکس جنریشن کے لیے ان چیزوں کو ہم لگا رہے ہیں تاکہ جو انوارمنٹ ڈیزاسٹر ہے بھی اس وقت ہوا ہے تو اس کو بچانے کے لیے ان چیزوں کا گورومتک ایک پروگرام کر کے سامنے آئی ہے تو ان چیزوں کو ہم پورا کرنے کے لیے یہ پہلا ایک کڈی تھی یہاں پہ یہ جو ہمارے پلانٹیشن کی ہے اس لحاظ سے ہمارا جو بانڈی پورا میں ایک ٹارگیٹ ہے ہمارا پلانٹیشن کا وہ تقریباً ایک لاحق پوجوں کا اس کے اس زمن میں ہم نے لاگ باگ سیونٹی فائی پرسنٹ ہم نے پورا کر دیا ہے جو کام ہم نے کرنا تھا پلانٹیشن کے باہر کی جنگلوں میں جنگلوں کے باہر بھی ہم زیادہ ترس دے رہا ہے تو وہ ہم نے داکھے جو پچیس پرسے وہ ایک اس مارش تک انشاءاللہ ہم پورا کریں گے پلانٹیشن سے ہم آکسیجن یوز کرتے ہیں یہ ہم یہ ہمارے ہم آگ گورپنڈا ایک سار چھوڑتے ہیں نا وہ پلانٹ پیتے پلانٹ لیتے ہیں اگر گورپنڈا ایک سار جادہ ہو گیا تو گھر میں زیادہ پڑے گی اس لئے ہمیں پلانٹیشن کا پورا خیال رکھنا چاہیے میرا نام فیصلہ مڈا رہے ہیں میں ہائی سکولہ پورا سکول میں پڑھتا ہوں اور ہم پیڑوں سے ڈپینٹڈ ہیں ہم ان کو کورپنڈا ایک سار دیتے ہیں اور وہ ہم کو آکسیجن دیتے ہیں اور آج اتنی گرمی بڑھ گئی ہے اس لئے گورپنڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں پیڑ لگانا چاہیے وارنہ ہم دوب سے جلتے ہیں اور پھر کہیں پر نہیں چھایا نہیں ہوتا ہے آج دیفوریسٹریشن بہت ہے سب لوگ پیڑ کرتے ہیں اس لئے ہمیں پیڑ لگا رہے ہیں اور ہم بچ سکتے ہیں دور سے یہ پیٹا اس پانڈی کشیرمز یم جنگل کام گئی گرمی ہیتن زیادہ بڑھ گئی چونکہ میون رکشتش آخیز گورنمنٹس پانڈین یمان سوشل فارسٹو والے چونکہ یہ میں کوئی لاغیں اس مصکر تو وارے ہمائید کی ہمائید کی بیڑ کاطنا آی اس مصکر میر بنی کریس بڑھ گئی جل سے جلژی گا سن چونکہ یہ پر بیڑ نوراں بی واپس چونکہ یہ مصکر میر بنی بھاپس یہ میں دور کی آیس یہ میں ضرورت کل نوراں سے زرورت اس مصکر تو وارے معون نڈہاتی ہے میر بنی بڑھ گی واسلام